اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدی کی ہمارے ہاں رواج ہے کہ دینی مدارس اور دینی سرگرمیوں پر تنقید کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ حج پر وسائل ضائع ہو گئے قربانی نہیں ہونی چاہیے دینی مدارس کو بند کر دیا جائے کیونکہ جدید زمانے میں ان کی ضرورت نہیں جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ حکومتی اداروں نے خبر دی ہے کہ یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کو دیے جانے والی عرب اور روپے کی گرانٹ عرب اور روپے کے فنڈز ضائع ہو چکے ہیں ایک بھی چیز ایجاد نہیں ہوئی وہ لوگ جو دن رات مدارس دینیا پر دن بھر لمبی لمبی زبانیں نکال کر تانو تشنی کے نشتر برساتے ہیں اور چندے کا حساب مانگتے ہیں وہ بتائیں کہ وہ ادارے اور جامعات جنہیں حکومت عرب اور روپے کے فنڈز مہیا کرتی ہے انہوں نے کون کون سی ایجادات دریافت کی ہیں حالیہ وبا کرونا کو ہی لے لیجئے یہ ادارے تاحال ٹیسٹنگ کٹ قوم کو سستے داموں نہیں دے سکے قوم مہنگے داموں ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہے یہ کوئی دوائی ایجاد نہیں کر سکے لیکن ان کو کسوروار دینی مدارس اور وہاں تعلیم دینے والے علماء اکرام مشایخ اعظام اور کراہ حضرات نظر آتے ہیں دراصل یہ لوگ بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنی نالائکی اور نا اہلی کا سارا ملبائن دینی اداروں اور زواں مہا پر ڈال کر بڑی چابک دستی سے خود بچے رہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہر دین پسند فرد ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھے اور دریافت کرے کہ قوم کے خون پسینے کی کمائی کو کہاں ضائع اور برباد کر دیا گیا اور کوئی نتیجہ قوم کو کیوں نہیں ملا ان کے مقابلے میں دینی اداروں اور اصحاب مدارس نے اپنی ذمہ داریوں کو اسباب کی قلت عرباب اختیار کی بے اتنائی اور لبرل اور سیکلر طبقے کی مخالفت کے باوجود دینی تعلیم کے اسادزہ، کراہ، مدرسین، مفتیان اکرام، شیوخ الحدیث اور خطابہ مہیا کیے ہیں کوئی ایسی مسجد نہیں ملے گی جہاں پر قلت کی بنا پر امام نہ مل سکا یا خطابہ اکرام کی کمیابی کی وجہ سے خطیب نہ ملا ہو تعلیم قرآن کے لیے کاری اور حافظ دستیاب نہ ہو یہ وہ توقع کرنے والا طبقہ ہے جو وسائل کی قلت و قسرت سے بینیاز ہو کر اپنے فریزے کو نبا رہا ہے اور بڑی کامیابی سے مساجد و مدارس کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان دین کے خادمین کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے آمین